ایک ویڈیو اور ایک وظیفہ آج آپ تمامی حضرات کے سامنے بڑی محبتوں کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں جو کہ انیسویں پارے میں ایک آیت ہے اس آیت کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو زندگی آپ کی سکون کے ساتھ گزر جائے گی کیونکہ وہ آیت ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِين ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ وظیفہ جو بھی دیکھے گا اور جو کرے گا اللہ نے چاہا اس کو کامیابی حاصل ہوگی ہماری بیٹی ہے یہ دھیان سے دیکھ لی گا اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہے بیٹی تو آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مجھ سے خود بولی کہ ابو ویڈیو میں اس لئے آج ہماری بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات تک میں پیش کرنا تو جس آیت کا ذکر میں کر رہا ہوں انیسویں پارے میں یہ آیت ہے جس آیت کی تعریف و توصیف انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا اس سے ہم کیا کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی آتا ہوں ہمیں حضرات کو میں بتانے والا ہوں اور کیا کیا حاصل ہوگا کیا کیا ملے گا کون کون حضرات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں سکھ ہو یسائی ہو یعنی کہ جتنی دھرم جتنی ذاتی ہیں ہر ایک دھرم کا انسان میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کے کام نہ بنتے ہوں وہ انسان انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کو سن لے جس کے گھر سے بیماری خط بنا ہوتی ہو وہ انسان آج کی اس وظیفے کو سن لے جس کے گھر سے پریشانی ختم نہ ہوتی ہو وہ انسان آج کے اس وظیفے کو سن کر کے کر لے کسی بھی انسان کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ انسان اس ویڈیو کو اس وظیفے کو دیکھ کر کے سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کر لے جس کسی بھی انسان کے گھر میں پیسہ کمائی جاتا اور پیسہ رکتا نہیں ہو تو انشاءاللہ وہ انسان اس پیسے کو اس منی کو اس روپیوں کو روکنے کے لیے اس وظیفے کو کر لے اس طریقے سے جو طریقہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یارب برعالمین دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھئے ایک دوسرے کے ایک دوسرا انسان دشمن بنا ہوا ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری آپ تعریف کریں لیکن چہرے سے آپ پہچان کر کے انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھیں کہ سچائی چہرے سے انسان کی چھلکتی ہے چہرے سے سچائی آپ کو نظر آ سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پر میں نے خود دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ داری منڈے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ کر لو ایک کروڑ ملے گا یہ کر لو آپ لگ پتی بن جاؤ گے یہ کر لو آپ کو مطلب جو ہے پری کبزے میں ہو جائیں گی یہ کر لو آپ جو ہے جنات آپ کے وش میں ہو جائیں گے دوستو اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے علاج کراؤ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے گھر بیٹے ہم آپ کو یہ پہنچائیں گے ہم وہ پہنچائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں سے دور رہیے کیا ہے بیٹی جاؤ گی گرمی لگ رہی ہے بیٹی کو ہماری گرمی لگ رہی ہے اس کو میں باہر بھیج دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعویز ہے ایک یہ ہے ایک یہ نقشہ ہے کوئی بھی انسان خریدتا ہے تو ہم اس کو گھر بیٹے آن لائن پہنچا دیں گے اور جب کوئی بھی انسان کوریل لینے جائے ہم جی تو اس کو آپ پیسے دے دیں کتنے پیسے بتاتے ہیں بارہ سو ساٹھ چودہ سو ساٹھ ارے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس سے تعویز مگائی ہے میں روحین علاج مکمل کرتا ہوں سمجھ رہے ہیں کیسا بھی جادو ہو اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن اسی شرط پہ اگر کوئی انسان مجھے اس کا ساماگریہ سامان دے دیتا ہے سو کے سو پرسنٹ دعویے کے ساتھ میں کر کے دیتا ہوں کوئی سوال نہیں ہے پیسے کا اپنے لیے میرے یہ لوگ بہت آتے ہیں آج جمرات تھی بہت بھیڑ رہی ہے میرے یہاں پہ سمجھے بہت دودور سے لوگ آتے ہیں لیکن کوئی پیسے کا سوال نہیں کچھ نہیں کیوں کہ روحانی علاج کو پیسے کیلئے نہیں کرتا ہوں میں میں ٹوٹے مکان میں نہیں رہتا ہوتا سمجھے آپ جو تعویز لوگ کرتے ہیں ان کے مکانات کو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے بنگلے میں بڑے بڑے اچھے بلڈنگوں میں رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بہت اچھے اچھی بلڈنگوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں لیکن میں میرا مکان ٹوٹا فوٹا ہے سمجھے میں ٹوٹے فوٹے مکان میں رہا کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں بھی تعویزات جو کر چاہوں اس کے لئے اگر میں پیسے لینے لگ جاؤں تو ایک مہینے میں بیس لاکھ روپے میں کماؤں گا لیکن حرام کا نہیں چاہیے سمجھے حلال رزق کماتا ہوں اور کھاتا ہوں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں جو انسان سامان دیتا ہے دل کھول کر اور دعوے کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اس کا میں علاج کر کے دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سو پرسنٹ نہیں ایک سو ایک پرسنٹ دعوے کے ساتھ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتا ہے بس اپنا یہ طریقہ ہے ویسے ہی پورے چینل پر وظیفے بھی اگر آپ کو ملیں گے سو کے سو پرسنٹ سینہ ٹھونک کر قرآن مقدس کے حوالے سے میرے وظیفے انہی صورتوں کے حوالے سے میں دیتا ہوں سمجھے رہے آپ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا نہیں بلکل نہیں ڈھونگ بلکل نہیں جو سچائی ہے وہی انشاءاللہ ملے گی بہرحال تو آج کا وظیفہ انیس میں پاری کی آیت ہے اس کا وظیفہ آپ سنانے والا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں بٹوں سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر مہمان بن کر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ساتھی ساتھ گھنٹے کون کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں لیکن یار دیکھو پسینے میں بیٹھا ہوں بلکل پسینہ پسینہ ہو رہا ہے میرا کپڑے بھی اس وقت تر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے میں یار ویڈیو شروع کرتا ہوں گرمی میں بیٹھ کر آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے تھوڑا سا میں محنت کروں اگر آپ کے لئے تو آپ لوگوں کا تھوڑا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے مطلب ویڈیو کو یار شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے بلکل بٹن میں کھولا ہوا ہے اس لئے گرمی لگ رہی ہے نا تو آپ لوگوں کو فرض بنتا ہے ٹھیک ہے شیئر کرنا ہے عزید عزید اب دوسرے کا بھلا ہو جائے گا آئیے انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ اس کے بعد تھوڑے سے میں فائدے آپ کو بتاؤں گا تھوڑی فضیرت بھی بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَإِذَا بَتَشْتُم بَتَشْتُم جببارین کتنا ہی خطرناک پریشانی ہو کتنا ہی خطرناک جادو ہو کتنا ہی خطرناک آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو یا پھر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی سے آپ جوج رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس مجھ جائیے گا دوائے لینے کے لیے رشید اختر کا بتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی بتا رہا ہے یہ وظیفہ آپ کے بھائی کے بتا ہے یہ وظیفہ انشاء اللہ تعالی کر لینا انشاء اللہ تعالی جب آپ کریں گے تو اس کا کمال آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں کہیں گے یا رشید اختر نے بتا ہے آپ تلاش کریں گے ویڈیو کو ہے نا تلاش کریں گے انشاء اللہ تعالی اب کرنا کیسے وہ بتاؤں میں آپ ہندو بھائی مسلمان سب ہی لوگ کر سکتے ہیں میرے بھائی ہر برادری کا لوگ میرے پاس آتا بھی ہر درمکہ ہندو مسلم سکھ اسائی سمجھے پنجابی اور ارے ہر برادری کا لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ آتے ہیں بی ایم ڈبلو فور چونر ہے مرسٹیز ہے رینڈ روور لینڈ روور پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ بیگنار ہے بلینو ہے اور آپ کا کریٹا ہے ارٹیکا ہے بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں میرے پاس آنے کے بعد الحمدللہ میں خدمت بھی کرتا ہوں چاہے جو بھی مجھ سے ہو سکتا چاہے بھی پلاتا ہوں پانی بھی پلاتا ہوں کھانا بھی لوگ کھا گئے جاتے ہیں با خدا صرف جمرات کو ہی ملاقات ہوتی ہے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ لوگ کونٹیٹ کر سکتے ہیں مجھ سے صرف واتس اپ کے ذریعے سے نمبر میرا زیادہ تر بند رہتا ہے کیونکہ میں اپنا بھی کاروبار کرتا ہوں اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا یار میں بچوں کی پروش کرتا ہوں میرے بھی بچے ہیں اگر تاویزات کو میں فری میں کرتا ہوں سامان لینے کے بعد میں تو یار اپنا کاروبار بھی کرنا ضروری ہے اگر اپنا کاروبار نہیں کروں گا تو پھر بچی میرے بھونکے مر جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ جی ہاں تو اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی ہے ہے نا تو اب یہ وزیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عشاء کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھائی ہمارے ہندو بھائی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے جو ہے دس بجے کا ٹائم بہتر ہے رات کا سمجھ رہے اور مسلم بھائی جو ہمارے سب ہی ماں بہن ہیں تو وہ جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد اس وزیفے کا احتمام کریں انتظام کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے کرنا کیسے وہ سنیے دس ساتھ ڈھیلے نمک کے لینا ہے ساتھ ڈھیلے نمک کے لینا ہے کسی بھی پریشانی کے لیے انشاءاللہ وہ پریشانی نمک جو ہے اس نمک کو ہم جب لیں گے پانی میں جب بہائیں گے ہے نا یا پھر تالاب میں ڈالیں گے یا پھر کونے میں ڈالیں گے جس میں تالاب ہو جیسے جیسے وہ نمک گلے گا انشاءاللہ آپ کی پریشانی اسی طریقے سے گلتی ہوئی نصر آئے گی سمجھے ہیں آپ جی ہاں سوچ لینا سمجھ لینا تو انشاءاللہ نماز کے بعد میں ہم کو یہ وظیفہ کرنا ہے اکیس دن یا پھر گیارہ دن یا اکیس دن ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نماز آپ پڑھ لیں انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد میں ساتھ ڈھیلے آپ لینے نمک کے ساتھ ڈھیلے نمک لینے کے بعد میں یہی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس آیت کو ہم کو پڑھنا ہے صرف اکیاسی بار کتنی بار اکیاسی بار پڑھنا ہے ہم کو اکیاسی بار ایسے پڑھیں گے شروع میں آپ گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھیں گے پھر اکیاسی مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے وَعِذَا بَتَشْتُم بَتَشْتُمْ جَبْوَارِن گیارہ مرتبہ درودے پاک اکیاسی مرتبہ اسی آیت کو پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو ساتھ ڈھیلے جو نمک کے لیے ہیں اپنے مقصد کی دعا مانگ کر ان ساتھ ڈھیلوں پہ دم کر کے اور آپ کو بہتے پانی میں روزہ نہ ڈالنا ہے کل کو جب نمک لیں گے آج کا نمک تو ہم ڈال دیں گے صبح کو جب کل ہم نمک لیں گے اس کو پھر دوسرے دن ڈالنا ہے کیونکہ رات میں تو ہم نہیں جا سکتے نہ ڈالنے کے لیے اگر آپ کے قریب ہے کوئی طالب یا کونہ تو ڈال سکتے ہیں اچھی بات ہے ورنہ صبح کو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے نا اس طریقے سے جو ہے ہم کو گیارہ سے اکیس دن متواتری اس عمل کو جاریو ساری رکھنا ہے جس مقصد سے اس وظیفے کا احتمام کریں گے اللہ نے چاہا اس مقصد میں سو کے سو پرسینٹ آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائیے جو شاید کہ میں بھی اس کو کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جو میں نے کیا اور میں نے آزمایا میں نے کیا اس سے مجھے کامیابی ملی الحمدللہ رب العالمین فوراں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور آپ کو بتا دیا اب کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کر لیں گے کامیابی ملے گی نہیں کریں گے تو میری جف سے کچھ نہیں جائے گا میرا کام بتانے کا ہے کرنے کا کام آپ کا ہے کریں گے انشاءاللہ و تعالی تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو آئے گا نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں جس پریشانی میں ہے اسی پریشانی میں رہیے گا ہے نا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے میں تو کہتا ہوں نمازوں کی پاوندی کر کے اور وظیفوں کا احتمام کیا کریں کارے خیر کیا کریں جمرات کے دن فاتحہ کا احتمام کیا کریں ہے نا لنگر کر دیا کریں گیارہ تاریخ حضور غوث پاک کے نام کا کوئی دروازے پہ اگر فقیر مانگنے کے لئے آ رہا ہے اپنے بچوں پر سے کچھ اتار کے دانہ پانی آٹا چاول یا پیسے اتار کر کے اور اس فقیر کو دے دیا کر یہ خیرات ہو جائے گی اس سے بہت بڑی کامیابی آپ لوگوں کو حاصل ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں مجھے کوئی بھی فرق نہیں ہے جو مجھے گالی دیتے ہیں ان کے لئے بڑی دعائیں میرے زبان سے میرے مو سے نکلتی ہیں اللہ ان کو بہت خوش رکھے ہر دنیا ہر دولت سے ان کو اللہ نوازے ہمجھے میں تو میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے ہمجھے جس رب نے پیدا کیا انسان کو اس رب کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ اس رب العالمین کو اس اللہ کو اس عشور کو لوگ برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ تو کیا کسی کے گالی دینے سے میرے رب کا کچھ بگڑے گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو کسی انسان کو غلط کہہ رہا ہے تو بگڑے گا اسی کا جو انسان کو غلط کہہ رہا ہے دوسرا اگر غلط ہے اس کو غلط نہ ٹھہرہ یہ بلکہ اپنے آپ کو سمالنے کی کوئی کیجئے کہ ہم دوسرے کو غلط نہ کہا پائیں اگر آپ دوسرے کو غلط کہتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا بلکہ اگر دوسرا غلط ہے تو اس کو بھی اپنی نظروں میں اچھا جانی ہے کوئی اچھا کمارا ہے کبھی اس کے جلیے مت اس کے کاروبار سے اس کے کمانے سے کبھی جلیے مت کوئی اچھا کھا رہا ہے تو اس کے کھانے سے آپ جلیے مت کوئی زیادہ خرچ کر رہا اس کے خرچ کرنے سے آپ جلیے مت بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اے رب العالمین اس کو تُو نے نوازا ہے نبی کے صدقے ولی کے صدقے شہیدوں کے صدقے علماء کے صدقے اولیاء اکرام کے صدقے یا اللہ تُو ہمیں بھی نواز دے ہر چیز دے عطا فرما دے انشاءاللہ ایسا آپ کریں گے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرما دے گا سمجھ رہے ہیں آپ کوشش میں کرتا ہوں تو آپ بھی کریں انشاءاللہ دیکھ لیں ریزلٹ آپ کا کیا ہوتا کیا کیا ملے گا انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت اس آج کے وظیفے کی احتمام کریں کوشش کریں کرنے کی اللہ حافظ کہنا چاہئے یہ انیس سوے پارے میں یہ آیت ہے وَعِذَا بَتَشْتُم بَتَشْتُم جَبْ پَارِ آپ کے سامنے آئے زندگی با خیر رہی اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا اللہ حافظ آخر میں آپ فرما السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوبشنل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوست السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت سارے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ چیتن شاہ وَعَوَا رحمت اللہ کی بارگاہ مقدس کی زیارت ہو جائے تو آج خارج صاحب کچھ آرزو لے کر کے آرزو کچھ کی تھی کیوں دانے ختم ہو بھی گئے ہیں کہتے ہیں اس جو چیتن شاہ وَلی رحمت اللہ کے جو آستانہ مبارک ہے تو وہاں پر اگر کوئی انسان آپ کے روزے کی زیارت کر کے یا پھر صرف آپ کے روزے کا نام پتہ چل جائے کہ کوئی چیتن شاہ وَلی ہیں ان کے نام کی نسبت لے کر اگر کوئی بھی انسان کچھ مانگتا ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت صاحب مزاج کی سب سے میں اسے عطا فرما دیتے ہیں محا سے سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھوں میں بھی ہو جاتے ہیں چہرے پہ ہو جاتے ہیں جنہا کہاں کہاں ہو جاتے ہیں محا سے ہے نا اس کے لیے خاص کر جو سفید داغ ہو جاتے ہیں اس کے لیے خاص کر جو کھاٹوں میں جو کھٹمل ہو جاتے ہیں کیڑے اس کے لیے کینسر وغیرہ الحمدللہ اور اللہ کے ولی کے آستانے پہ بے اولاد تمامی لوگ اگر کوئی بھی انسان زیارت کر کے کچھ مانگ لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اسے بہت کچھ مل جاتا ہے تو قاری صاحب آج جھاڑو اور لوٹا لے کر کیا آگئے ہوں اللہ آپ کی آرزو کو پورا فرما ہے حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں ولی کے آستانے پہ ویسے بھی ہر انسان تشریف لاتا ہے تو حضرت نے قاری صاحب نے یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں ہمارے استاد کے صاحبزادیں ہیں اور بیٹے کو استاد میئیں ہاں میرے بیٹے کو استاد میئیں حافظ زین العابدین کیا حافظ زین العابدین کو ان کے استاد ہیں یعنی میرے یہ استاد کے صاحبزادیں اور پھر میرے بیٹے کی یہ استاذ بڑا ہاتھی ماملہ ہو گیا تو اب جو ہے چیتن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ وسلم جو آستانہ مبارک ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو پہلے جو ہے پرانے وقت کا جو ہے بنا ہوا تھا لیکن اب جو ہے کام چلتا ہے ڈھولا اس ٹیم لگا ہوا ہے نا جھت پڑھنے کی تیاری ہے لنٹر پڑھنے کی تیاری ہے تو اس بارگاہ مقدس میں انشاءاللہ اگر کوئی انسان زیارت کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے آئیے چلتے ہیں آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا اور زیارت کرنا اور یہ نہیں کہوں گا سبسکرائب کرو چینل کو میرے لیکن زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کیونکہ کوئی بھی انسان دیکھ لے گا انشاءاللہ اس کی عرض پوری ہو جائے آئیے زیارت کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو تو آج ہے جمرات اور جمرات کو کافی بھیڑ بھار رہتی ہے سرکار کا آستانہ مبارک یہ ہے یہاں پر جو بن رہا ہے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں صرف زیارت کر لینا آوخاری صاحب ایسے کو چلنا ہے دکھاتے ہیں سارے لوگوں کو بڑا بہترین اس کی تو بات ہی الگ ہے کوئی بھی عرض ہے تو صرف زیارت کر کے مانگ لو اللہ آپ کو عطا فرماتے گا صاحب مزار کے سبقے میں چیتن شاولی ہیں آپ اور بڑے مقبول برگزیدہ اللہ کے مقبول خاص بندے ہیں اللہ صاحب مزار کے سبقے ہماری سبقی عرضوں کو پورا فرمائے تو یہاں سے جادو یا سرات والا ہو کیوں بیماری والا ہو یا پھر اور پریشانی والا ہو آج جمرات ہے ہم لوگ تھوڑا لیٹ آئے ہیں اور جعوید بھائی کی جھاڑو بھی میں نے پیش کی لیکن آج نے پیشلی جمرات کو پیشلی تبار کو میں نے پیش کی تھی الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جھاڑو پیش کر دینا تو پچیس پچیس تیسٹی جھاڑوں تو میں ہی لے کے آتا ہوں یہاں سے یہ راستہ ہے سرکار کے آستانے مبارک کے طرف جاتا ہے یہاں یہ دکانے شیری نہیں کیے کیا ہو گئی جمرات آو بھی کارسال یہ دکانے یہاں لگائی ہیں لوگ اور بکری ہو رہی ہے بھئی چچا یہ دیکھو سامنے سرکار کا آستانے مبارک بن رہا ہے کار سے اس میں ایک مریض کو لے کر آئے ہیں جو بلکل ایک وہ دیکھو پاؤں سے بیکار ہیں وہ اتر کے آ رہے ہیں آپ لوگ کو وہ نظر آتا ہوگا اور ایک مریض اس گار کار میں لے کے آئے وہ بھی یہ ہی لاکے ڈال دی لے ڈال دی آپ صاحب مزار خود کرم فرمائیں گے تو یہ والسلام عقید مندوں کا یہاں پہ بھیڑ رہتی آو ادھر آ پاس میں کارسال آجاؤ عقید مند لوگ یہاں پہ بہت آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ سکتے ہیں یہ صاحب مزار کا آستانہ اس ٹیمپ کام جاری ہے پرانی والی عمارت اندر ہے جو کہ اکثر و بیشتر میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ نیا کام ہے کوئی بھی انسان اگر چاہے اس میں شرکت کرنا تو بھلے ہی آپ آ سکتے ہو یا میرے ذریعے سے اس میں شرکت کر سکتے ہو کسی بھی انسان کو کچھ دینا ہے کچھ لگانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ پہلے تو زیارت کرو اس کے بعد گفتوک کرتے ہیں آپ لوگوں سے آو کارسال یہ آستانہ یہ مریض یہاں پہ لٹا دیا ہے آپ زیارت کر لیں توامی لوگ بسم اللہ الرحمن 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 کی تو کوئی بھی انسان اس میں شکت کر سکتے ہیں تمامی لوگ اس کے ذریعے سے پورا مکمل جو ہے تیاری میں ہے یہ خارج صاحب دعا فرما دے تمامی لوگوں ہمارے چاہنے والوں کے لیے آپ نے کر دی ماشاء اللہ ہاں اور اللہ چیتن شاہ ولی دربار کے سب سے تو فیرمین کے بزرگانتی ان کے وسیلے سے تمامی ہزار جو یہاں پہ ظاہرین حاضر ہیں فرودگار عالم ان کے وسیلے سے ہر نیک دلی جائز تمناہوں کو پورا فرما جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں فرودگار عالم ان سب کی ہر نیک دلی جائز تمناہوں کو پورا فرما آمین آمین ٹھیک ہے انشاءاللہ پوری دنیا دیکھتی ہے خیئی نا تو یہ دربار ہے چیتن شاہلی رحمت اللہ علی کا آستانہ مبارک آؤ تھوڑا سوڑ دکھا دے یہ پورا ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اب پوری تیاری ہے کام یہ پرانا مراشی یہ ہے جو آپ نے اکثر بیشتر میں ویڈیوز میں دیکھا وہ دیکھ رہا ہے شاید نظر آتا ہوگا چاہنے والا کو ہے نا اندر جانے کی زیادہ راستہ بھی نہیں پھر آپ دہرہ بھی یہ کیوں نہیں تو پھر اندر کی زیارت کرواتے ہیں فلحال سرکار کے آستانی کی روزی زیارت کرنے ہیں انشاءاللہ یہ وہ مقدس دربار جہاں پہ جو مانگو انشاءاللہ مل جاتا ہے جو چاہو وہ حاصل ہو جاتا ہے حضرت چیتن شاہلی رحمت اللہ علی کا آستانہ مبارک کیونکہ بڑے مقدس اور پائے کے بزرگ ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ برگت کے اقارے صاحب بڑی پرانی ہسٹری یہی ہے یہ ایک ہی پیانڈ تھا چھوڑا سا لیکن وہ پیانڈ تو جو جڑا ہے مین وہ تو گل چکی ہے لیکن اس کی جو سوٹے وہاں سے نگلتے ہیں تو وہ پھیلتے ہیں وہ اب وہ ہے پوری ہسٹری یہ ہے اس کی بہت پرانا کئی سو سال پرانا یہ در رکھتا ہے اور بہت رب نے اللہ اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ یہیں سے جو ہے یہ ہے زلہ بریلی کیوں تحصیل میرگنج میرگنج ہاں قصبہ شیشگر گاؤں پدمی اتر پردیش یہ وہیں پہ آستانہ ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں کہیں سے بھی ہیں انشاءاللہ خاص کر میں آپ لوگوں کو زیارت کرتا ہوں کراتا رہتا ہوں الحمدللہ